نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم وقال تعالی فی مقام آخر ان ربی لسمیع دعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہر انسان کے زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور پریشانیاں اور غم بھی آتے ہیں خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے خوش ہو جاتا ہے پریشانیوں میں یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے پریشانیوں میں اس انسان کو قرآن و سنت نے کس چیز کا حکم دیا اور ہماری پریشانیوں کا علاج کس چیز میں ہے تو وہ اللہ رب العزت نے قرآن و جید میں بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پریشان ہو جائے یا تم میں سے کوئی شخص مجبور ہو جائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس بندے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي اور لوگوں کو شایئے کہ وہ مجھے ہی پکاریں ایک اور آیت میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُم آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے ہی مانگو مجھے ہی پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُعَاءِ بے شک میرا رب وہ دعاوں کو سننے والا ہے میرا رب وہ دعاوں کو سننے والا ہے انسان یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے اَنَا عِنَّ ظَنِّ عَبْدِي بِي میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بندہ جس طرح کا یقین اپنے رب کے ساتھ رکھے گا اللہ اس بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا یقین کے ساتھ یہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے یہ دعا ایسی کوئی نفلی چیز نہیں ہے اَدْدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ فرمایا یہ دعا عبادت کا مغز ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عبادت ہے ذکر و عذکار کرتے ہیں عبادت ہے اسی طرح ہمیں روزانہ کی روٹین کے اندر تھوڑا سا وقت اپنی دعاؤں کے لئے بھی مختص کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت اپنے دعاؤں کے لئے بھی مختص کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ہمیں روزانہ کی سطح پر کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے یاد رکھئے انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو فرمایا کہ مجھ سے جوتیں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو یہیں تو فرق خالق اور مخلوق میں اگر مخلوق کے دروازے پر آدمی ایک دفعہ چلا جائے تو کبھی وہ دے دے گا دوسری دفعہ چلا جائے تو وہ انکار کرے گا کسی دفعہ چلا جائے تو غصہ ہوگا اور اللہ رب العزت کا معاملہ کے ساجیب ہے جو انسان جتنا اللہ سے مانگتا رہتا ہے جتنا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا رہتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب آتا رہتا ہے اللہ کے قریب آتا رہتا ہے اتنا ہی اس آدمی کی پریشانیاں ختم ہوتی رہتی ہیں اور یاد رکھئے انسان اپنے رب سے مانگے تو رب کہہ کر پکارے ربنا نبیوں نبی کا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا حبلنا من ازواجنا وضریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دنیا میں کوئی بچہ ہو اور اس کی ماں کا نام عائشہ ہو یا فاطمہ ہو اب بچہ تکلیف میں ہو بچہ درد میں ہے پریشانی میں ہے بیمار ہے تو وہ اپنی ماں کو عائشہ یا فاطمہ کے نام سے پکارے گا تو ماں اتنی متوجہ نہیں ہوگی اگر وہ امی امی کہہ کر پکارے گا تو ماں زیادہ متوجہ ہوگی اس لیے کہ اس لفظ کے اندر اپنائیت ہے تو جو انسان ربنا کہہ کر اللہ کو پکارے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور یاد رکھئے ہم میں سے جو آتمی جو بھی دعا قبول کرتا ہے علماء نے لکھا اس کی تین صورتوں ہیں ہوتی ہیں اور تین باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ہوتی ہے یا تو جو دعا ہم نے مانگی من نوعن اللہ نے وہ دعا قبول کر لی سو فیصد جو مانگا وہ ساری کی ساری قبول ہو گئی اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی البتہ اس دعا کے بدلے آنے والی مسئیبت ٹل گئی ہری اس میں آپ نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل کہ دعا نفع دیتی ہے اس شخص کے لئے کہ جو مسئیبت نازل ہو گئی اور جو نازل نہیں ہوئی اس کے لئے بھی نفع دیتی ہے علماء اکرام نے بڑی عجیب نکتہ لکھا کہ ایک مسئیبت ہے کہ جو مسئیبت نازل ہو چکی ہے اس کے لئے نفع تو سمجھ میں آنے والی بات ہے جو نازل ہو چکی ہے اس کے لئے کیسے نفع دے گی علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ بساوقات آدمی پر اللہ کی طرف سے آزمائش لکھ دی جاتی ہے اور وہ آزمائش نیشے آتی ہے یہ آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا اوپر جاتی ہے تو اس مسیمت کا اور اس دعا کا ٹکراؤ ہوتا ہے یہ دعا اس مسیمت کو ٹال دیتی ہے الدعا اُن فَو مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلَ اور تیسری صورت دعا کی ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت میں زخیرہ بنا دیتے ہیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی آخرت میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں جب کل قیامت کے دن وہ اس دعا کا عجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میں مانگتا رہتا مانگتا رہتا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی آج اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا عجر دیا کل قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے یہ مانگا تھا میں نے تجھے یہ نہیں دیا تو نے دنیا میں یہ مجھ سے مانگا تھا میں نے تجھے یہ نہیں دیا آج انہی دعاوں کے بدلے میں تمہیں اتنا بڑا عجر دے رہا ہوں تو یہ اس وقت یا لی تک اللہ اس نے عمال کرے گا کہ کاش دنیا میں قبول نہ ہوتی اور یہاں پر میری ساری دعا قبول ہو چکی ہوتی دعا ایک وجہ سے قبول نہیں ہوتی دعا ایک وجہ سے ہماری دعا کپڑے میں لپیٹ کر ہماری موں پہ ماری جاتی ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص دعا کریں تو اس کے بعد یہ شکمیں نہ کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے مانگ رہے خدا نہ خانستہ بساوقات لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے یا نہیں اس قسم کے گستاخانہ الفاظ بھی نکل آتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ لفظ نکالے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو فرمایے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو تم میں سے جو بھی شخص دعا کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن جب وہ ایسے الفاظ نکالے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور یاد رکھیے مستجاب الدعوات بننے کے لئے ہر وہ شخص کے جو چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کرے اس کے لئے علماء نے تین باتیں لکھی ہیں یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو مستجاب الدعوات کی دہلیس تک ہمیں پہنچا دیتی ہے یعنی ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہو جائے کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو پھیلائیں اور فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے تو تین کاموں کا احتمام ہے پہلی بات لکھی حیث سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سعد اطمت عمتک اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے اللہ تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا اپنے کھانے کو حلال کر لے اپنی روزی کے مارے میں انسان سوچیں کہ یہ جو کمارہ آئے یہ حلال ہیں یا حرام آیا اس نے حرام طریقے سے تو نہیں کمائی یہ حلال ہیں یا حرام دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بچہ پرندے کے پاؤں کو اس نے کسی جگہ سے بان دیا اور باننے کے بعد کہتا ہے یہ تو اڑتا ہی نہیں یہ تو اڑتا ہی نہیں یہ پرندہ تو جیسے وہ پرندہ جس کے پاؤں کو باندہ وہ نہیں اڑتا اسی طرح اگر ہم نے حرام رضا کھالی تو گوئے کہ ہم نے دعاوں کی قبولیت کو بان دیا اب وہ دعا نہیں جاتی آگے اب وہ قبول نہیں ہوتی اگر ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہوگا دوسری بات علماء نے لکھی کہ کوئی شخص روزانہ ستائیس مرتبہ اگر سارے مؤمنوں کے لئے استغفار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کیوں مستجاب الدعوات بنا دے گا اللہم فل للمؤمنین والمؤمنات روزانہ ستائیس دفعہ آسانے ستائیس دفعہ پڑھنے میں شاید ایک منٹ بھی آپ کا ذائع نہ ہو لیکن روزانہ جو یہ ستائیس مرتبہ سارے ایمان والوں کے لئے استغفار کرے گا اللہ اس سے مستجاب الدعوات بنائے گا اور ایک روایت میں کہ اللہ ہر ہر مؤمن کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے نام عمال میں لکھ دے گا اور تیسری اور اہم بات دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے وہ ہے وَخَالِقُ النَّاسَ بِخُلُقِنْ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ جب ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گئے تو اللہ تمہاری دعاوں کو قبول کر لے گا یاد رکھئے دعا لینے والے بن جاؤ دعا لینے والے بن جاؤ انسان ایسا بن جائے کہ دوسرا آدمی خون اس کے لئے دعا کریں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ میں تم میں سے تین لوگوں کے لئے جن تینوں کے نام عبداللہ ہے تینوں کے نام عبداللہ تھے فرمایے تم تینوں کے لئے میں تحجت میں دعائیں کرتا ہوں تینوں کے نام عبداللہ ہے ایک کا نام عبداللہ بن عمر ایک کا نام عبداللہ بن مسعود ایک کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور اللہ نے حضور کی دعاوں کی بدولت ایک کو عبداللہ بن عمر کو رئیس المحدثین بنایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رئیس الفقہہ بنایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو رئیس المفسرین بنایا یہ حضور علیہ السلام کی دعاوں کی برکتیں تھی کہ اللہ نے ان کی دعاوں کی برکتوں سے اللہ نے ان کو نبازا تو دعا ہم لینے والے بن جائے ایسے عمال اختیار کریں ہمارے اخلاق اتنے عالی ہوں ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ جب بھی ہمیں دیکھیں تو دل سے ان کی دعائیں نکلیں تو اخلاق کریمانا یہ بھی ضروری ہے اور یاد رکھئے دوسروں سے دعائیں کروانا یہ بھی سنت رسول ہے حیرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا لا تنسانا فی دعائیک و اشرکنا فی دعائیک اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں مدبولنا اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکنا یہ ایک نبی حضور علیہ السلام صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں مدبولنا اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکنا دعا کی قبولیت کے چند مواقع علماء نے لکھیں جو انسان اللہ کا قرآن کسرت سے پڑھتا ہے کسرت سے پڑھتا ہے فرمایا لوگوں کے مانگنے سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت پڑھنے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہوں دعا کی قبولیت کی دوسری دوسرا موقع تہنچت کے وقت میں کہ جب انسان لوگ سو رہے ہو اور یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے یہ جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا ایک وقت جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو یہ بھی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا ایک وقت جمعے کے وقت ہوتا ہے جب امام ممبر پہ آ جائے اور نماز کے کھڑے ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کا ایک وقت جب بارش اتر رہی ہو اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور ازان کی ازان کا جواب دینے کے بعد ازان کی دعا پڑھنے کے بعد اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں قبولیت دعا کے مواقع کو بھی دیکھنا چاہیے بیت اللہ پر پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے تواف کرتے وقت قبول ہوتی ہے صفہ مروعہ میں قبول ہوتی ہے میدانِ عرفات میں قبول ہوتی ہے رمی کرنے کے بعد وہ تو ہے ہی دعاوں کا سفر وہ تو ہے ہی دعاوں کا سفر اللہ سب کو وہاں بار بار لے جائے تو ہمیں چاہیے کہ روز مرہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سبق ہم اپنے دعاوں کے لئے نکالیں اور اللہ سے مانگیں کچھ الفاظ ہم ایسے پیدا کریں کچھ مسنون دعائیں یاد کریں کچھ ایسے کلمات یاد کریں کہ ہماری دعا کچھ لمبی ہو جائے اور اللہ کے سامنے عاجزی سے ہم دعائیں مانگیں اللہ نکال عزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعائیں ہماری ایک نمازی بیمار ہی دعا فرمائے کہ اللہ نکال عزت انہیں شفائی کامل عاجل دائما مستبر نصیف فرمائے صحت کامل عطا فرمائے جتنے مسلمان بیمار ہی اسپتالوں میں ہیں الہ العالمین ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے صحت والی زندگی ہمیں نصیف فرمائے صحت کی قدردانی ہمیں نصیف فرمائے ربنا آتینا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وفی نعلا من نا وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آمین خیر خلقه مم bons مم bons مم bons موسیقی